ایلو ایوری وان اینڈ وولکم بیک ٹو گیمنگ سائیڈ جی اور آج آپ سب کا ایک اور ہی انٹرسٹنگ ایک اور ہی نہیں ملب ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سے گیم پلے میں آپ سب کا ویلکم ہے اور گئیس میں نے آج سوچا کہ یار ہماری کاؤز نے ابھی کچھ مینر بنا لیا ہے تو کیوں نہ کیوں نہ ہم آخر یہ نہیں جو ایک آئٹم آئی ہے ہمارے پاس اس نئے ڈی ایل سی میں اس کو بھی ٹرائ اوٹ کرے تو یہ ہے جی ایک یونی ٹریک وان ایک سو بائیس اہلے ڈرائ یا ہوا تو سوری جی خیر آپ کو یہ ٹریک لگے گا لیکن دراصل یہ ایک ٹریکٹر ہے اور بڑا عجیب و غریب ٹریکٹر ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ یوز کریں کیونکہ یہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں یہ کیا کہ ہم بس ہر میپ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ ہماری ویسی پرانی رہتی ہیں وہ ہی ہم چیزیں بھار بھار جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں تو آج کچھ نیا کرتے ہیں آج کچ تو فانی کرتے ہیں تو اس لیے اس سوچ کو لے کے میں نے لیا ہے جی اس کو خرید اب اس کا جو یوز ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اب بھئی ہماری کاؤز نے پرڈیوس کیا ہوا ہے کچھ کافی زیادہ مینر اور ہم نے ایک پچھلے گیمپلے میں پلانٹ کیا ہوا ہے اپنے ایک فیلڈ میں کیا پلانٹ کیا تھا یار مجھے بول گیا شیٹ نہیں نہیں کیا پلانٹ کیا تھا ہاں اوٹس پلانٹ کیا تھے یاد آگیا مجھے تو ہم نے ہم نے پچھلے گیمپلے میں پلانٹ کیا تھے اور اب ہم نے جو ہے اس کو پرڈیلائز کرنا ہے کیونکہ جو پلانٹر یا کہہ لو کہ سیڈر میں نے یوز کیا تھا اس میں فسیلیٹی نہیں تھی کہ وہ اسی وقت ان کو جو ہے وہ فرڈیلائز بھی کر دے کیونکہ جیسے باقی سیڈر سمیں ہوتا ہے کہ وہ فرڈیلائز بھی ساتھ ہی ہوتا ہے اس میں تو آپ کی جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی ہے فرڈیلائز کرنے سے تو ہم نے کرنا ہے بسیکلی اپنے اس فیلڈ کو فرڈیلائز اور ف فرڈیلائز کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یوٹیلائز کروں اپنی کاؤز کا مینر اب مینرز اب یہ سائن بورڈ کی در جا کی گیرہ اوکے اب مینرز جو ہے وہ اس کو بسیکلی ہم سیدھا سیدھا بھی یوز کر سکتے تھے لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس نئیو ٹریکٹر نوما چیز کے ساتھ اور سب سے پہلے تو ہم نے اس ٹریکٹر کو اپگریڈ کروانا ہے کیونکہ جو پچھلا لینڈینی کا جو ٹریکٹر تھا یہ بڑا ہی ویسے عجیب سا نام ہے اس کو پرناوس کرنے میں تو وہ فرنٹ لوڈر ہم نے سیل کر دیا ہے تو اب ہم اس کو ایسا فرنٹ لوڈر جو ہے وہ یوز کریں گے اب اس کو فرنٹ لوڈر بنا دیا ہے تو میرے کو یاد آیا کہ میرے کو یہ کنیکٹ کر کے لانا چاہیے تھا لیکن میں فارم پہ بھول گیا ہوں تو اس کو بھی یہاں پہ ہم سیل کر دیتے ہیں اور ہم اس کی جگہ پہ ایک نیا فرنٹ لوڈر جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں بھئی ہے تو سرسر یہ گھاٹے کا سودہ ہی لیکن اب کیا کریں ہم بھول جو گئے ہیں ہم آہ یہ اس کے کلر کے ساتھ میچ نہیں کر رہا یہ بھی نہیں کر رہا تو بہتر ہم بلیک کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ والا کلر بھائی میچ نہیں کر رہا بڑا بالکل وہ فضول سے چیزیں جو ہے وہ ملک کے عجیب لگے گا تھوڑا سا تو یہاں تو میچ کرتا ہوتا تو ٹھیک بھی تھا اچھا جی بکٹ بھی لے لیتے ہیں ہم کیونکہ جو ہمارے پاس وہاں پہ بکٹ پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹی ہے تو یہاں پہ ہم یہ والی لے لیتے ہیں اس کی کپیسٹی ہے جی ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ لیٹرز اور اس میں پچی سو لیٹر جو ہے وہ آ سکتی ہے کوئی بھی چیز جو بھی آپ اس سے پک کرنا چاہیں تو تھوڑی اسی مطلب اس سے بڑی تھوڑی نہیں کافی بڑی ہے وہ میرا خیال ہے تھاؤزن لیٹر کی ہے اور یہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ لیٹر کی ہے اچھا جی تو پہلے تو ہم ذرا کے دھیان سے میں بائی دوئے سٹیرنگ ویل پہ کھیل رہا ہوں آپ کو پہل ہی بتا دوں اور لیکن ہینڈ کے میں نہیں ایڈ کر سکا ہم سوری بھی سیدھی سی بات ہے ریکارڈنگز اب ہوتی ہیں لمبی لمبی اور اتنی نہ تو میرے فون میں سپیس ہوتی ہے اور نہ ہی آہ مجھے مینج کرنے کا پھر کوئی شوک ہے ملک کیونکہ پھر اس کو کاپی وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو بڑا ایک رپھڑ ہے یا تو ہینڈ کیم نہیں سوری تو آم تو جی اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں جی فرنٹ لوڈر اپنا کنیکٹ جو کہ ہو چکے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا اٹھا لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ گھٹروں کے ڈھکنوں میں لگتا پھر ایمی فری میں اور اب آتے ہیں جی اپنے اس نئے ٹریکٹر یس اٹھا ٹریکٹر یہ ٹریکٹر ہے اور یہ ہے جی لینڈ نر آبے کیا عجیب و غریب لینڈ لینڈی نی کیا ملت گندے گندے سے نام رکھے ہوئے انہوں نے تو آئی نو کہ کچھ لوگوں جو ہے وہ ان کے چیز طرف سے یہ جو ہے وہ سیدھا پوائنٹ آٹ ہو چکا ہوگا پیر تو آئ اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرنے والے ہیں جی یہ والا ہمارا جو برینڈ نیو مینر سپریڈر ہے یہ والا آبے یار مجھے لگا تو پیچھے سے کم کم ہم دیکھ پائیں گے لیکن یہ تو بالکل ہی اندوں والی بات ہے سائیڈ میرر بھی اس کے جو ہے وہ بلکل فضول سے ہیں تو اس کو تھرڈ پرسن میں کنیکٹ کر دے میں نے سوچا تھوڑا سا سویک بناتے ہیں بھی اس کو فرسٹ پرسن میں ریورس کر کے کنیکٹ کرتے ہیں لیکن ہوا نہیں وہ کام اچھا خیر جو اس کو ابھی ہم لے کے چلتے ہیں اپنے فارم میں یار یہ کیا ملک چھوٹا سا ہے یہ اس میں کیا مینر آئے گا بھلا اچھا خیر لیٹس سی تو اس ابھی میں فالو موڈ کا جو ہے فالو می کا موڈ یوز کرنے والا ہوں تو ٹریکٹر جو ہے وہ ہمارے پیچھو پیچھو خود ہی آ جائے گا ہمارے پیچھو خود ہوں تو ٹریکٹر جو ہے وہ میں نے اس لیے بند کر رکھا ہے میں کیونکہ ایک سے فالو می یوز کرتا ہوں تو ٹریکٹر والے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے گھنڈے اور گھڑیاں بنا رکھے ہیں جائنٹس والوں نے کہ وہ تونکے رکھتے ہیں کام اور اس ویہا سے پھر جو ہے وہ ہلپر رکھ جاتا ہے کبھی کبھی تو ٹھیک ہے جی ہلپر ہمارا کر رہا ہے ہمیں فالو اور ہم چل رہے ہیں جی فارم پہ کیا ہم ہم اوکے جی تو اب ہم فائنلی سارا کچھ چیزیں جو ہے وہ پارک شارک ہو چکی ہیں تو یہاں پہ گائز ہم سیدھا سیدھا سا جا کے جو ہے اس کو پہلے کچھ بہتر جگہ پہ پارک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس میں منر لوڈ کرنے میں آسان نہیں میرے خیال سے اس نے کوئی زیادہ تو نہیں جو لینا اس کی ہاں یاد آگیا سچی اس کی تو کپیسٹی ہی 3400 لیٹر ہے اس میں تو یہ کہہ لو کہ ڈھیڑ یا یا ایک اور آدھ ون این ہاف یہ شیول آئے گا اس میں اور اس میں پھول ہو جانا ہے تو باقی کے مینر کا ہم کیا کریں گے باقی کا مینر اب اس کو اگر ایسی لے کے گئی تو کھالی ہو گئی تو پھر کیا ہم واپس فارم پہ آئیں گے یہ تو بہت ہی زیادہ ٹائم کنزیومنگ چیز ہو جائے گی باقی کے مینر کا کیا کریں گے بھی اس میں تو فور شور تھوڑا سا ہی ڈلنا ہے اب میں سمجھ میں نہیں آرہا اتنے تھوڑا مینر مطلب کی کیوں ہے اس کی کپیسٹی مطلب کس یوز کی ہے یہ مطلب یار 3400 لیٹر میرے خیال سے اس نے منٹ میں پھوک جانا ہے تو کچھ مطلب لوجک نہیں بڑھ رہا کہ یہ کس قسم کے فیلڈز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو کیر جو بھی ہے اب ہم نے اس کو لے لیا ہے تو اس کو یوز تو کرنا ہی کرنا ہے اب چاہے یہ ہمیں اچھے طریقے سے یوز ہو جائے تو بہتر ہے ادروائز زلیل کرے گی تو پھر وہ بھی ابھی ہمیں برداشت جو ہے وہ کرنے ہی پڑے گا لو جی ایک شوول بھی ابھی اندر ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کناروں تک آ چکی ہے دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں فل جو ہے وہ جائے گا شاول امی آدھا بھی نہیں ہوگا تو اس نے جا وہ یہاں پہ بھر جانا ہے تو یہ کام خراب ہے کافی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا چھوٹی جو ہے وہ اس کی کپیسٹی ہوگی آہ کے تھوڑا سا تو جی بھر گئی ہے یہ خیر سے اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ اتنے سے منٹ سے اس نے ایک منٹ تو کیا تیس سیکنڈ بھی نہیں نکالنے تو ابھی میرے ذہن میں ابھی ابھی ایک آئیڈیا ہے اس کو پہلے ہم یہاں پہ پارک کرتے ہیں باقی کا مینر جو ہے وہ ہم اپنی ٹرولی میں آلات کی جو ہے وہ فیلڈ میں ہی لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹرولی سے جو ہے وہ مینر کو پہلے ان لوڈ کر دیں گے ایک جگہ پہ ڈھیری لگا دیں گے مینر کی اور وہاں سے اٹھا اٹھا کے جب یہ خالی ہو جائے گی تو اس کو وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ بھر لیں گے تو آئی جسٹ ہوپ کہ اس طرح سے ٹائم تو ہمارا خیر ابھی یہ ضائع کروائے گی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ تھوڑی بہت غلطی نمہ چیز تھی جو ہے وہ کر لی ہے مسٹیک کر لی ہے تو لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ مطلب کتنا کے ذلیل کرتی ہے ہمیں ہمیں سفر فورا وائل تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب کی جتنا بڑا ہمارا فیلڈ ہے اس کے لیے موضوع ہیں اس کے لیے سوٹبل نہیں ہے تو اس کے ساتھ پہلے ٹریکٹر لگا ہے پہلے اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں یہ بحث میں میں نے اس ٹریکٹر کو اس ٹرپر کے ساتھ صرف مزے لینے کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ جب ٹرالی بھر جاتے تھی تو اس ٹریکٹر کا زور بڑا لگتا تھا اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا زور لگاتا ہوں وہ ٹریکٹر دیکھنے کا بڑا الگی مزہ آتا ہے فارنگ سیمیلیٹر کی گیلز ریل لائف میں بھی ہے بڑا ملک کے یہ بہت بڑا انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کے لیے کہ جہاں پہ بھی ٹریکٹر زور لگا رہا ہو تو وہاں پہ چالیس پچاس بندے جمع ہو کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں اب یہ ٹریکٹر کیا کرتا ہے تو خاصی ملک کے خاصہ انٹرٹیننگ والا یہ کام ہے تو گیم میں بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ٹپر کو بہترین سی پوزیشن میں پارک تاکہ ہمیں کم سے کم اڑنا پڑے تو جیسے ہم نے وہ پچھلی والا اپنا ٹول لگایا تھا ویسے لگا لیتے ہیں اس کو بھی اور یہاں پہ گائز اس کو کرتے ہیں ہم ٹپر میں فیل موسیقی 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 نورمل جو ہے وہ مینر سپریڈر یوز کر سکتے تھے اس سے سستے میں بھی پڑھ جانا تھا ہمیں بے شک اگر وہ ہم لیز پہ لیتے ہیں یہ بھی ہم نے لیز پہ لی ہے اب اس میں ٹریکٹر کا کوسٹ الگ پڑھا ہے ہمیں اور جو پیچھے اس کے مینر سپریڈر ڈالا ہوئے اس کا کوسٹ الگ پڑھا ہے لیکن ایک نورمل مینر سپریڈر ہمیں اس سے سستے میں پڑھ جانا تھا لیکن یہ دیکھو اب for the sake of realism کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں نے لے لی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا تو پھر جیسے بھی اب اس کو ہم نے جو ہے وہ نکالنا ہے یہاں پہ ایک موٹا موٹا سا گیس میں نے یہ لگایا کہ ہمارا مینر کم ہے فیلڈ کے لیے کیونکہ جتنی جلدی سے یہ اس نے کنزیوم کیا ہے تو مینر جو ہے وہ کم پڑ جائے گا ہمارے فیلڈ کے لیے and we need more so i just hope کہ اگر تو پورا آجائے اس فیلڈ میں مینر تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے جتنا میں نے گیم کیر رکھا ہے کہ مینر جو ہے وہ ہمارا کم پڑھنے والا ہے تو خیر جی بڑھتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین جو ہے وہ چلتا ہے اور کتنی مطلب کہ ہم کتنا فیلڈ سے فرٹیلائز کر پائیں گے موسیقی 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 موسیقی